موسیقی مہی طرف سے عید مبارک مبارک سعادی و ازاد عید ایسا ایک محول ہوتا ہے عید کے اوپر جن لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ان جھگڑوں کو مل بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے تو آج میں نے ان لوگوں کو بلائیا ہے جو پچھلے پی ایس ایل میں پورے وقت جھگڑا کرتے رہے آج میں نے ان سب کو بلائیا ہے ان کو ساتھ بیٹھوں گا ان سب کے جھگڑے حل کراؤں گا تو ایچ ایم ایچ کب جیتنا تھا ان کی ڈریم پرامیوں میں ہارنا منعے کی ٹیم زور سے زور سے زور سے ایس مبارک ایس مبارک ایس مبارک آپ لوگ بہت کیوں گئے ہیں آپ کو آپ نے شون دیکھا آپ تو بیٹھیں گے بھائی آپ تینوں کھڑے ہوں سارے کھڑے ہوں ہمارے شو کی روایت ہے جو بھی گیس آتا ہے شیر سناتا ہے آپ کیونکہ اتنے سارے اتنا شائر میں ٹائم لگ جائے گا تو میں جو ہارنا منعے کہ دو ایک ونر اور ایک رنر اب ہیں ان سے شیر کی گزارش کروں گا تنیل منچ جو ایچ ایم ایچ کب کے ونر ہیں دو ازار چوبیس کے تنیل بھائی شیر لاہور کے لئے شیر ہے لاہور کے لئے شیر لاہور میں بھی شیر ہے فیڈرل میں بھی ہے یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے اور وہ تم نہیں شاید مجھ کو جس اور سے محبت ہے پچپناہ جوانی کمسنی اور آج تیرے ہر ایک دور سے محبت ہے جا بھائی بہت سارے تنیل بھائی آپ کی کل ملا کے کتنی محبت ہے محبت تو ایک ہوتی ہے محبت ایک ہوتی ہے مگر بہت جاتی ہے وہ کئی دفاع جاتی ہے لیکن ہوتی ایک ہی اسمان بھائی آپ بھی نرب تھے بائیت بھی آپ نے لے کر گئے تھے لیکن شیر کیونکہ ہار گئے ہم فائنل میں آکے تو سنیل بھائی آپ کے لئے واہ کتنا بھی گمان نہ کر اپنی جیت پر ہے بے خبر واہ تیری جیت سے زیادہ چرچے شہر میں اپنی ہار کے ہیں واہ رضاق بھائی سے نہیں سنن آپ نے شیر رضاق بھائی سے تو میں خری خری سنوں گا آپ لوگوں سے ندا یاسر فلیور میں سوال کروں گا ندا یاسر فلیور میں تو اید کیسے مناتے ہیں اید کیسے مناتے ہیں سنیل بھائی فارمولا ون سے نہیں مناتے اید بس یہ ہوتی ہے اید کے نماز پڑھتے ہیں کبرستان جاتے ہیں بچوں کے ساتھ اید میں آتے ہیں اصل اید تو بچوں کی ہوتی ہے لڑکیوں کی بھی بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں دوسروں کے بچے آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنے بچے دیکھتے ہیں دوسروں کے کیوں دیکھنے ہیں میرے بچے اور تمہارے بچے ملکے ہمارے بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں اس تال اید کا ریٹ کیا کھولیں گے رشیداروں کا الگ ہوتا ہے نا قریبی اور دور کے الگ ایدی کا ریٹ جو ہے بین و لقوامی کا ساتھ بزاری میں بڑھتا جا رہا ہے ابھی انکم بھی کم ہوتی جا رہی ہے اس لئے کوئی کلکولیشن ہو نہیں رہی نارمل ریٹ پانچ سو تو دیں گے قریب رشیداروں کو پانچ سو کون لیتا ہے برا مان جاتے ہیں میں سب سے زیادہ جو ایدیں جنہوں نے منائی ہیں ریکوورل گوڈ ہولر عبدالرزاق رزاق بھائی آپ تو صدیوں سے اید مناتے آرہے ہیں آپ سب سے پہلے اید پہ کیا کرتے ہیں صبح اٹھ کے آپ پہلے شیر قرمہ کھا لیتے ہیں نماز کے بعد کھاتے ہیں کیا سیٹ اپ ہے نارمل جو سب کرتے ہیں وہی کرتے ہیں سب کیا میں تو چیر قرمہ کھاتے ہی نہیں میں صبح اٹھتا ہوں نماز پڑھنے جاتا ہوں باپر شاہتا ہوں بنیان میں سو جاتا ہوں آپ یہ کرتے ہیں آپ بھی بنیان میں سو جاتے ہیں عثمان بھائی یہ جو ہم نے دیکھا ہے شلوار اور بنیان میں جو لڑکا سوتا ہے نماز پڑھ کے آتے ہیں یہ کیسے میں کر رہا ہوں یا یہ یہ ہم سب کر رہے ہیں آپ بھی یہی کرتے ہیں سب کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہی نماز کے بعد آکے سو جاتے ہیں یعنی میں نہیں سوتا ہوں ایسے کافی لوگ سو جاتے ہیں آپ بھی سوتے سو جاتے ہیں بھرپوری عید مناتے ہیں فیملی کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ کزنز کے ساتھ بچوں کے ساتھ میں نہیں سوتا ہوں آپ سوتے ہی نہیں رات کو سوتے دن کو آکے ہی جو شلوار اور بنیان والا جو آپ پروگرام بتا رہی یہ نہیں ہوتا ہے اچھا مریم خواتین کی تھوڑی سی مختلف عید ہوتی ہے مرد پہلے عید وہ واحد دنے جہاں مرد پہلے اٹھ جاتے ہیں خواتین بعد میں اٹھتی ہیں کیونکہ خواتین رات کو بہت دیر سے خواتین پہلے اٹھتی ہیں مرد پہلے اٹھتی ہیں مرد پہلے اٹھتی ہیں مرد پہلے اٹھتی ہیں مریم سے پوچھ رہا تھا میں ابھی مریم نفیس میں نے دیکھا ہے یہ یو جلی ایسا ہوتا ہے خواتین رات میں کام کر رہی ہوتی ہیں گھر کے سارے تو لیٹ اٹھتی ہیں مرد پہلے اٹھ جاتے ہیں اٹھ کے کیا کرتی ہیں اٹھ کے کیا کرتی ہوں اید کے دن خانہ بنانا آتا ہے آپ کو مریم کیا کیا دلچسپ چیزیں اید والی یا جنریکلی اید پہ کوئی خاص سونے کے خانے بناتی ہیں چنہ چاٹ اور دہی بڑے کوئی چیز مشکل نہیں ہر کوئی بنا لیتا ہے اس کے تو پیکٹ آتا ہے آپ لوگ بنا کر دکھاؤ یہ تو سیکرٹی کٹس ہوگی گاڑیوں کی آ کے بنا دی بھائی آپ دھائی بھلے بنانے میں دھائی لائے اس میں بھلے ڈال دی آپ نہ بنا دا جب دھوپنے لگیں اوپر سے چارٹ ڈال دو اوپر سے چارٹ ڈال دو ہمارے بیچ میں کیونکہ ہارنا منائے میں محبتوں کے سلسلے چلتے رہے تو ان محبتوں کے اوپر ایک کمپائلیشن یہ تو آپ سے ملے ہوئے سارے سائل ہو دین انہوں نے بولا بیلوں نے بجائی گے بجائی گے یہ کیا کریکت کر دیا بھائی بہت سے بہت چین پر ساتھ میں آنشان کم روزوں نے بہت چین پر اس میں جب تک اب دعوی ٹوپنے سے چھوکے اب آپ اس میں بہت کریں رضاق بھائی سوچ بھی ہاتھ چیز پر نہیں ضدوری ضباس میری باس سنو کنے دو کرنے دے ترین بیلکو سی گے یہ لنے شای اور جو قیتن ہے کیپ ٹھیک ٹوپنگ ہوا نا ٹھیکنکلی تو ابھی میں تین در جیک بننا نا میں نے ہاں ہاں بہت ٹھیک ہے سمی بھائی آپ نے آج تک ابتا جواب نہیں چینج کیا کیا بات ہے دیکھو آج ہم نے نہیں کی آج تک اسمان بھائی اگر آپ نے ٹروفیوں کا مال ہے آپ لوگ نے ایک جنگی سکون سے نہیں گیرے دیا اچھا بھائی کائنات اور رزاق بھائی آپ سے میرا سوال ہے پہلے رزاق بھائی سے لے لو ہمارے بزرگ ہیں رزاق بھائی نہیں پہلے جیسے ادھر لے لیں اچھا رضا پہ بتائیں نا نہیں ادھر لے لیں میرے پہلے بات سوال ہے اور نراس پنچی سنیں تو صحیح نہیں ادھر لے لیں میرے بات سنیں آپ ایسے نہیں کریں پہلے بزرگ واپس لیں لے اچھا بزرگ واپس لیں لے آپ ہمارے بڑے ہیں نہیں ہمارے چھوٹے ہیں نم نے رزاق بھائی سنیں ایت آپ لوگ کیوں کہ کرکیڈرز ہیں ٹور usually ایت پہ ہوتے ہیں اکثر رمضانوں میں بھی ہوتے ہیں تو جب ٹور پہ ایت کیسے بناتے ہیں آپ لوگ گھر والے یاد آتے ہیں آپ لوگ وہ ہو گئے آپ کے ایمیون ہو چکے ہیں گا ہوتے ہی نہیں گھر والے نہیں ہر بندے کی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے اور ہر بندہ ایک اپنے صاحب سے ایت بناتا ہے اور ایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اندر سے خوش ہیں تو آپ کا اس دن ایت ہے واہ اور بہت گہری بات اب شروع کروں کہ ایت پہ دیفنیٹی یاد کرتے ہیں لیکن وہ ٹیم بھی فیملی کی طرح ہی ہے تو کوچز مینجر سب کے ساتھ فیملی بانڈنگ ہے ٹیم کی لڑکیوں کے ساتھ فیملی بانڈنگ ہے تو نہیں miss definitely کرتے ہیں لیکن ایت کا مزا ان کے ساتھ بھی ڈبل تی رہتا ہے اچھا تو پھر وہاں ایدی کون دیتا ہے جو بھی سینر لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے ایدی لیتے ہیں ہم کوچز سے ایدی لیتے ہیں ہم مینجر سے ایدی لیتے ہیں ثوری ثوری ملے گی لیکن مل جائے گی ثوری ثوری رزاق بھائی آپ بتائیں کوئی تیم میں تھا ایدی دینے کا رواج کوئی بڑے پلیئر جیسے وسیم بھائی سینئر تھے دیتے تھے ایدی ویدی نہیں نہیں ایسا نہیں تھا لڑکوں میں ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ یہ ہوتا ہی نہیں ہے بلن نماز پڑھی آئے بنیان میں سو گئے کچھ تو کرتے ہوں گے آپ لوگ اید پہ کچھ بھی پڑے رہتے تھے یوں بیٹھے رہتے تھے اید ہو رہی ہے میں سامنے اید ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کیا کرتے تھے آپ کیوں ہے اتنے سنجیدہ آپ نہیں میں نے بتایا سیم ہی چھو سب کرتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں میں آپ وہ بتا دوں گا تو آپ کو یہ نہیں کرتے ہم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ گھرکے چاندراز سے ہاں میں مٹھائی کھولوں گا مٹھائی کے ساتھ ایدی بھی کٹو آپ یہ دیکھو پتہ نہیں چل رہا اتنی فریش لگ رہی لگنی دا پچھلی اید کی رکھی ہے آپ وہ در رکھتے ہیں وہ لے لیں گے خود ہی لے لیں گے ہمارے ایدیوں کے لئے فافک آئیں کبھی تو وہ ہماری جو ہے مضبوط مٹھائیاں مضبوط مٹھائیاں تینکیو اتنی ساری لے لیں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ رازع دھو چھوڑی آپ لوگ ایسا لگ دا لڑکہ دیکھنے آئیں پرلی 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 ایدی دیگر ایدی دیگر اچھا تھوڑی سے تنیلیو دوں کھا لو کھا لو اس سے کم اس کم کم دل صادر دائٹ کر رہا یہ برگرز کا ہو دے نا جسام اسمان بھائی کارچی دے نا کارچی دے نا اسمان بھائی کارچی دے نا گٹلے کی دانا کھاؤ ہے اگر اگر میں اگر اگر بھی دے دیں دے رہو سب میں میڈم اور کچھ یہ رزاق بھائی نے یہ رزاق بھائی نے یہ اپنے کھا لو اب میں آڈینز کی طرح بڑھنے والا ہوں میرے پاس موجود ہیں بہت سارے خوبصورت لوگ کمیز دیں توفے سے صاف کر لو یہ ہے ٹویٹ اس میں چیپٹر تھے عبدالرزاق کے نام سے بہت بڑی پڑھائی ہوتی ہے بڑی پڑھائی تاریخی چیزیں ہوتی ہیں تو بھائی مکی میاں عید مبارک سب سے پہلے اور آپ سناو اپنا کوئی کلام یہ میرا خود کا لکھا ہوا رہے میں خود لکھتا ہوں آپ کی نظر ہے میری زندگی تھی داستان میری ہی زبانی کوئی ایموشنل ڈراما نہیں سچی ہے کہانی میں زندگی چھو ہر چیز ملی کئی بار جو نہ مل سکا وہ تیرا سچا پیار سونیے میں زندگی سی کی تھی تیرے نام تو سچا میرے بارے اے لوزر نکام پہلے صبح سبیرے کال تیری آتی تھی مجھے ویٹ کہہ کر کہیں اور بیزی ہو جاتی تھی انتظار کرتے میں بہت تھک جاتا تھا پھر بھی تیری کال کا انتظار کرتا تھا تُو نے میرے پیار کو بہت اگنور کیا جس بات سے روکا تُو نے اس بات پہ شور کیا آنسو میری آنکھوں سے آتے جاتے رہتے تھے میں تا شاہ زور تُو نے مجھے کم زور کیا بات ہی کال کی اچھا میں سوری کرتا ہوں لڑکیاں بہت بس تم پہ ہی مرتا ہوں روٹ نہ جانا کبھی اس سے بھی ڈلتا ہوں اچھا اب چھوڑ گسہ بات میری مان لے یا گسہ چھوڑ یا تُو جان میری جان لے میں تیرا پیار ہوں تیرا اظہار ہوں خون نہ لکھے جڑے خاتے مکی مجھے چاہتے ہیں یا نہیں مکی مجھے چاہتے ہیں مزا بھائی کیا کہیں گے میں سنا ہی نہیں اس عمر میں پہنچ کے مسئلہ تو ہوتا ہے سنو مکی ویڈلین اگلا کون ہے اسلالیکم اسلام کیا نام ہے آپ سبا سبا عید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی مبارک بلا جوک بلا جوک بلا جوک بلا جوک بجال جلد ماشاءاللہ اچھی باتیں تو کہاں ہیں نہیں خوش ہوس ہوتی طلب سبح کچھ پوچھیں گے میرا سنیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ لڑکیاں آپ کی گاریوں سے زیادہ امپر gravitational اور آپ کی ذوروں سے اے 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 جیسنیل کی گاریوں سے جائے آپ کی گیسوں سے دونوں کا سکور زیرو وہی سے معیول نہیں ہے دعوی سرے سنیل بھائی یہ ہے فی Bardzo اپس کی بات ہے یہ بڑا غلط concept ہے کہ لڑکیاں گاڑیوں سے کرتی ہیں گاڑیوں سے بڑی material thing ہے انسان سے ہونا چاہیے انسان کے اندر content کیا ہے آپ خود کیا چیز ہے بال گاڑی یہ تو آنی جانی چیز ہیں اب یہ بال ہیں کل نہیں ہوں گے so i think one should see beyond these things آپ چھوڑ تو گاڑیوں مجھے دے دو اگلا کو آنے بھائی اسلام علیکم سلام محمد امیر آپ کیا کرتے ہیں میں ایک انجینئر بھی ہے اس کے باوجود job بھی مل گیا بھائی خود بھوکات رہا ہوں یہ کام کرنا پڑ لائے اچھا لگتا ہے کہ آپ بچے پالنے کے نہیں کر رہے بھائی 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 اچھا لگتا ہے غیر مردوں کے سامنے بیٹھ کے قومیٹی کریں ننگے سر لڑکے بیٹھے ہوئیں یہاں پر کیا خوال ہے مہر بھائی اچھا میرا تم reconciliation سب سے ایک ایک unanimously ہوسک inch اچھا جانتا ہے تعلقام شاہدی کے بعد بہت اچھی گزرتāتی ہے بہت جگہوں سے ایدھی birltی ہے رزاق بھائی شادی سے پہلے شادی کے بعد اس کا کیا فرق پڑا م smile شادی سے پہلے بنتBS ملتی تھی اب دینی پڑتی ہوگی نہیں نہیں مینٹلی تو بندہ ریلیکس ہوتا ہے چیزیں آپ کے پتہ نہیں ہوتا نا یہ لائف کا ہو جاتا ہے شلوال بنیان بھر جاتی ہے پھر اس کے بعد صحیح ہے بہت سنجیدہ اور پورا وقار جواب اپنی تو ہر حال میں اگلوں کی بری گذر رہی ہے چہار سے پوچھنا پڑے گا اسمان بھائی آپ تو چھوڑ میرے تو چھوڑو پیرا آپ کی بھی ابھی ایک سال ڈیڑھ سال پہلے ہی زیرو میٹر شادی چل رہی ہے تو شادی سے پہلے کی عید اور ابھی کی عید میں تو آپ کو بڑا کنٹراسٹ فیل ہوا ہوا کیسا ابھی نہیں نہیں دلہنوں تو شادی کے بعد والی عید میں بہت مزار ہے زیادہ گفت بہت بڑی عیدی بہت عیدی مل رہی ہے سب بہت کیار کر رہے ہیں تویل بھائی شادیوں سے پہلے والی عید اچھی تھی بچپن کی عید سب سے اچھا جب دوسروں کی شادیوں میں جاتے تھے کیونکہ بچپن میں آپ کو عیدی ملتی ہے اب آپ عیدی دے رہے ہوتے ہیں اید ویسے بھی بچوں کی ہوتی ہے بچوں کی عید ہوتی ہے بچوں کی عید ہوتی ہے بڑوں کی کیا عید ہوتی ہے نہیں تو کچھ آدمیوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو بہنوں کو جا کے شاپنگ کر آرہے ہوتے ہیں اور آپ میرے شوہر سے پوچھو ہمیں تو زبردستی نکلوانا پڑتا ہے دے اور کیا یہ ریئر سپیشیز ہیں جن کو اچھا لگتا ہے ہاں یہ صرف ان کے حضبن کو ان کے حضبن کو نہ بولی نہیں پاتے بچارے نا نہیں وہ بولی نہیں پاتے بکوز وہ پریشر بار ڈالتی ہے ہاں دی رضا وقت کو ایک چھوٹے سے بریک کر لیجئے واپس آئیے ہسنا منائے کھینی جائے گا تالیہ سور کے ہو گیا میں سوار بال تو بناو یار یہ کیا بات ہوئی یار گوار میرا موڈ ہو گیا نا گوار گوار ریپیٹ ہو گیا نا گوار نا گوار نا گوار علاق ملوبز ہے بھئی ٹھیک ہے میرا بھی ایک دوست ہے خفار پین کے ہو جا کے شلوار بھائی 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 بہت بہت آپ کو عید مبارک اچھا بھائی ایسا ہے کہ ہم نے اپنے بروڈکاست چینل پہ جو انسٹرگرام پہ موجود ہے عوام سے کچھ سوال پوچھے پولز کرائیں اور ان کے ریزلٹ ہمارے پاس موجود ہیں آئیے دیکھتے ہم نے کیا کیا پول کرائے اور قدی حسنی لیا کرو پروگرام کا نام کیا ہے حسنہ منہ بس حسنہ منہ بہن سیوار بہن سیوار بہن سیوار بہن سیوار بہن سیوار بہن سیوار دس منت سڑنے کے بعد کوئی بات کرے بیشن لے موہ بہن سیوار بڑا آدمی ہو پولز کرائے رضاق بھائی آرنا منائے کا سب سے روتو کنٹسٹنٹ کون ہے ابھی گیس کر لیں اچھا رکھ جو میں عوام سے پہلے پوچھوں گا جن کو لگتا ہے سلیل منج وہ تالیہ مجھے جن کو لگتا ہے حرا خان وہ تالیہ مجھے جن کو لگتا ہے رضاق بھائی وہ تالیہ مجھے جن کو لگتا ہے کائنات انزیاد جن کو لگتا ہے اسمان مزر اور جن کو لگتا ہے وہ پاہل ہو رہیں گے سلل بھائی کون ہوگا ہرا میرے میرے تو کھینے رضی بھائی ہے کون ہوگا اس کا منار کون ہوگا ہم نے پول انترین پر کرا ہے مریم کائنات دونوں کی بیچ میں کامپٹیشن ہے رضاق بھائی رضاق بھائی دکھاتے کیا ریزلس ہے آپ کے ایک سب سے روتو کنتم مریم نفیس بھائی ستگرین سکتی سیب پر سکتی پرسنٹ what do you want to say بھائی رو کے دکھاؤ میرا مارک مجھے دو اگلا پول ہارنا منائی کا سب سے مزایا کنٹسٹن کون تا ہاں بھئی سنیل بھائی کیا ہوگا پول کرنے سارے سیریس ہیں کون ہوگا کنٹسٹن ایم کون ہوگا عوام نے کیا کہا دیکھتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں کون ہوگا ہم دیکھتے ہیں مجھے دیکھو جو سٹینڈ اپ کمیڈیا وہ 3% لے میں آپ سے زیادہ فرمیڈ میں کہہ رہو میں کہہ رہو بھی میں سیریس کمیڈیا بیس جیک کون تھا سوال رزاق بھائی بیچ کی بلی جو بنا آدھے ہیں کون تھا آپ کو لگتا ہے کوئی بھی نہیں آپ بھی تھے اچھے اسمان بھائی تنیل بھائی جاک سارے برے تھے سارے سہی نی تھے سارے سہی نی تھے سارے غلط تھے جاک پہ پہنچ کے سب اپنا اپنا کریکٹر دکھا رہے تھے دکھاؤ جاک کون تھا اچھا سنیل بھائی سکسٹی پرزینٹ واہ لڑکے سہی کام کر رہے ہیں لڑکے سہی کام کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے تو ایوٹ دو لڑکوں نے جنہوں نے بہت مدد کیا ہے وہ سنیل بھائی ان اسمان بھائی یہی اپنا کیلی ہیلی 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 ہے اگلا آدنا منائی کا بیس دریز کنگسٹ اید ویڈیو یہ دو مہ ہی 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 ہے بیس دریز سب سے اچھے کپڑے ایک سکر دل گھنگو لگتا ہے سنیل میں جو تحلیم جنہوں لگتا ہے کانات جنگو لگتا ہے رضاق بھائی عوامدو کیا لگتا ہے برینڈ کی دکان برینڈ کی اپسوڈ دیکھنے والے ہیں جن کو نہیں لگتا مریم اپنے ہاتھ اپنے پھر میں تھکا ہو جنہوں لگتا ہے کائنات پہچان نہیں ہے دکھاؤ بیٹا تب سے معصوم ہرا خوان کترے معصوم آڈینز ہیں اوہ مائی گوڈ یہ ووٹ کرنے والے معصوم آپ جو معصومیت سے آئیں تھی اس شو میں آپ کا سٹارٹ اور آپ کا اینڈ کیسا ہوا ایولوشن آف ہرا خان دکھائی سب یہ کاؤنڈاون پہ آپ کاؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت پیشور ہوتا آپ کو پتہ بھی ہو تو آپ نہیں بول سکتے ہو سہی طرح ریڈ بڑا دے تو ہم پچاس نمبر یال نہیں چار لوگ ایک ساتھ کھیل رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتفاق سے چار لوگ ساتھ کھیل رہے ہیں آپ ہمیں پوائنٹس مات دیں بای جن آسان حلکہ نہیں نہیں مجھے آسان سوال نہیں چاہیے لیکن سب کے سوال ایک جیسے ہونے چاہیے سب انجوسی کریں انجوسی پہلی میں ایک سو ساٹھ میں در جائیں گے میں ڈروں گی نہیں لیکن ہم ہم ٹھیک ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے گھر میں ٹھیک ہیں مزاد آئیے کیوں نہیں سنی میرے اپنی زیرو چک کرو سب آڈینس کو زیرو زیرو کر رہی تھی میرا خان کے لئے بہراز کھا رہا ہونی چاہیے ویری ویلک اچھا بھئی اب سنیل بھائی اور اسمان بھائی آپ کے لئے گیم ہے بلکہ ہاں ان دونوں کے لئے گیم ہے اس گیم کا نام ہے رائم ٹائم رائم ٹائم میں ہوگا یہ سنیل بھائی کہ یہاں ایک جملہ لکھا واہ گا آپ نے اس جملے سے ملتے جلتے جملے فور ایکزامپل لکھا ہے کہ کہ مجھے نہیں میرے دل کو نہیں آتا قرار تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل کو نہیں آتا قرار مگر میرا دوست ملنے آتا ہے جس کا نام اقرار اور اسی طرح سے پھر اقرار سے ملتا جلتا آہ آہ لائس ورڈ سے رائم ٹائم ٹھیک ہے دکھائیے اس کو دیکھ کے دل میں آئی بہار سٹارٹ کرو اس کو دیکھ کے آ گیا مجھے قرار تمہیں دیکھ کے مجھے ہوا ہے بہار مرگلہ کے ہیں بہت بڑے پہار ایک انار سو بیمار شکل سے میں شاید لگتا ہوں چمار آپ کی بیویاں ہیں چار آو چلے بلکل کے باہر آو چلے ملکل کے باہر باہر لگے سچ سور کے ہو گیا میں سوار بال تو بناو یار یہ کیا بات ہوئی یار گوار میرا موڈ ہو گیا نا گوار گوار ریپیٹ ہو گیا نا گوار تھا لالک لفظ ہے نا گوار الالک لفظ ہے بھائی میرا بھی ایک دوست ہے غفار پہن کے آو جا کے شلوار اتنا ہے تمہیں خمار کال ہے دن اتوار میرا ایک اور دوست ہے زوار تم بھی تو آو ساتھ میرے یار کیوں ہو جائے دو دو کے چار ہو جاؤ تیار نہیں میرا آج آج میں ہوا ہوں بہت خوار کیونکہ کال ہے سوامبار کیونکہ کال ہے سوامبار تو تم ہوئے کیوں خوار جلدی سے اسمان بھائی کال ہے سوامبار لیکن آج تو تھا گروہ انڈیا تک بہت چکے ہم لکھیں آہ پائی پو ہار گئے اس سنیل بھائے گئے ہار ویڈیو ویڈیو آج میں ایک چھوڑے سے بریک کا لیجئے واپس آئیے ہسنا منائے کہیں نہیں جائے گا تکالیا ہم نہ سمجھے تیری نظروں کا تقاضہ کیا ہے ہم نہ سمجھے تیری نظروں کا تقاضہ کیا ہے کبھی جلوہ کبھی پردہ یہ تماشا کیا ہے ویڈیو یہ سنہرا سا بدن میرے سامنے نہ لے کے آیا کر بھائی یہ کانس کبھا پلڑ گیا ہے بھائی کانس پہڑے کانیان کالا رسال بھائی اس کے رسال بھائی اس کے رہے ہیں رہے ہیں مجھے 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 موجود ہیں میرے بلکے تین پلس تری پینلس آڈینس ہماری تھوڈی سی رہ گئی ان سے تھوڈی سی اور بات کریں گے اسلام علیکم موالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا زیشان علی زیشان علی زیشان بھائی کیا کرتے ہیں میں جوب کر رہا ہوں پی ٹی سیل میں ایسا سپروائزر ویری نائس سر ابھی بھی لینڈ لائن لوگ استعمال کرتے ہیں جی جی کر رہے ہیں لینڈ لائن اچھا مجھے پتہ ہیں شروع میں ہمیں لگتا تھا کہ جو پی ٹی سیل یا فون کمپنیوں میں کام کرتے ہیں وہ ہمارے فون سنتے ہیں آپ سنتے تھے نہیں چھپکے نہیں سنتا کوئی سوال میرا سوال رزاق بھائی سے ہے رزاق بھائی نے ایک اننگس کھیلی تھی ایک سو نو رن کی اگینسٹ ساؤت افریقہ جی جی ہم سب کو یہاں تو اس میں لاسٹ وکٹ پہ ہمیں چاہی تھے چار رن تو رزاق بھائی نے شویب بھائی کو ایسا کیا کہا کہ انہوں نے سٹرائک روٹیٹ کر لی عموماً کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے کہ شویب بھائی کسی کے سنتے نہیں ہے تو انہوں نے ڈرائیا تھے یا بتایا تھا کہ سٹرائک روٹیٹ کرنی ہے رزاق بھائی نہیں اسی بات نہیں نیوزیلینڈ میں ایک میچ ہوا تھا تو وہاں پہ بھی یہ میرسات کھیل رہا تھا اور یہ رن اٹھ ہو گیا تھا اور وہاں سے میچ ہار گئے تھے تو میں نے پھر ریپیٹ کر آیا تھا کہ نیوزیلینڈ کا یاد ہے نا اسے کہتا ہمیں یاد ہے میں نے کہا کھڑے دو نہ شاڈ مار نہیں ہے نہ بلکل بلے بول آئے تو روک لینا ہے اب کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کی غلطی کے لیے تو اس نے میرے ساتھ اس کے دوستی کافی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس بار نہیں ہسا ہوتا تو یہ کہا تھا اور بھائی کیا بریلینڈ ہی نہیں تھے یار رزاق بھائی نے ہاراوہ میچ کیسے جتوایا تھا اچھا رزاق بھائی یہ تو انٹرنیشنل میچ تھا اور کئی انٹرنیشنل میچز آپ نے جتوایا ایک دومیسٹک میچ مجھے یاد ہے آپ سے بیک اینڈ پر بھی بات کر رہا تھا یہ ٹی ٹوینٹی ہوتا تھا نیشنل ٹی ٹوینٹی آپ لہور لائنز کو رپریزنٹ کرتے تھے آپ نے غالباً انتیس بالوں پر بہترن بنایا تھے فائنل کے اندر دوستو کچھ پچیس سکور کیا تھا شاید لہور نے پہلی بار لگ رہا تھا کہ کراچی جیت جائے گا لیکن رزاق بھائی تباہ کر دیا تنویر احمد کراچی کو رپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے شاید آفریدی کو جا کے کیا بولا تھا شاید آفریدی کہہ رہا تھا کیا بولنگ کر رہے ہیں اس نے کہا تھا کہ یہ عبدالرزاق ہے کہ سب کو مارتا ہے مجھے مار لی تو کیا ہو گیا اور یہ بھی کہتا ہے اس کو بولو مجھے نہ مارے ہاں اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا تمہارا دوست ہے اس کو جا کہتا کہ روک لے اب شار نہ مارے در کیا ہوا ہے لیکن آپ نہ رکھیں اور انہوں نے کہا بھی نہیں نہیں بنتا نہیں نا وہ تو آپ پھر انصاف نہیں کرتے کچھ کوئی آکے بولا یار بات سوچ میرا دوست مت مار میں تو کروں ایسے آپ سوچ بھائی امید یہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام بلال حسن بلال بھائی کیا کرتے ہیں ڈاکٹر و ویڈنری میڈیسن سوال کس سے کریں گے سوال نہیں کروں گا آپ کی نظر ایک شعر ہے واو طابش بھائی ہم نے سمجھے تیری نظروں کا تقاضہ کیا ہے ہم نے سمجھے تیری نظروں کا تقاضہ کیا ہے کبھی جلوہ کبھی پردہ یہ تماشا کیا ہے واو 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 بہت شبی بہت یہ سنہرا سا بدن میرے سامنے نا لے کے آیا کر یہ گنس کے باب پلڑ گیا ہے گنس پڑھے آیا بندیان کھالا رزائب بھائی ازگے رزائب بھائی ازگے رزائب سوال یہ شہر کے پہلے دو مصرے جو تھے وہ رات بارہ بجے سے پہلے کیسے دو پیکٹ کے بات نہیں ویسے مزے کی بات ہے جو پہلے دو تھے وہ کسی ایک اس میں جو کہتا ہے غزل میں قبالی میں بھی یوز ہوئے میں ایک دم انہوں نے پلٹ دیا میرا خیال ہے کہ پیج پلٹ دیا تابش بھائی ایک بہت ضروری کیسے بک پلٹ دی دی یہاں ایکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہاں مریم بھی ہے مریم بھی ہے میں ڈاکٹر و ویڈنری میڈیسن جو ہے نا بائی چوئیس نہیں کر رہا بائی چوئیس میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں تو یہاں میں یہ نوٹ کیا ہے کہ جو فیملی وائز ہی ایکٹر بن رہے ہیں کوئی مطلب بہت سے ٹلینٹر لوگ ہیں پاکستان کے اندر موقع نہیں دیا جاتا کسی کو اور ہر جگہ بھی لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی آپ اچھا وے بتا دیں کہ ہم اس وے کے ذریعے جو ہے وہ میں آپ کو اچھے بہت دوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے میں تو ایکٹر نہیں ہوں لیکن میں ٹی وی پہ کام کرتا ہوں ہم چاروں کا کوئی بائی 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 ہماری ساتھ نسلو میں کوئی ایکٹر نہیں ہے ان کے ہیں ان کے ہیں تو ہمیں پرچیاں ان کے ہیں تو آپ ہمارے سینئر ہیں ہمارے رسپیکٹڈ بھی ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ کون سا ایزی وے ہے کہ ہم پلیٹ فارم پہ جا کے پر فارم کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیشن ہے تو پھر آپ ایزی وے نہیں دوننیں گے اگر آپ کا پیشن ہے تو پھر آپ محنت کرنے سے کبھی دریں گے بھی نہیں تو بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سکل کے اوپر کام کرتے رہے تھیٹر بہت اچھا میڈیم ہے جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں یوٹیوب یوٹیوب ہے اب تو بائی جن آپ میرا سنہرہ بطن دیکھنا چھوڑو گے تو کوئی دوسرا کام کرو گے ہمارے سارے پردکشن ہاؤسز ہیں جن کے انسٹرگرام کے پیجز ہیں جن جو جو سوشل میڈیا پہ آویلیبل ہیں آپ ان کو اپنے اوڈشن بھی بھیج سکتے ہیں ان دے دو آر آلویز وہ آگے سے پیسے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اترے پیسے سکتے ہیں جو لجٹ لوگ ہیں وہ کوئی پیسے نہیں مانگتا آپ گوگل پہ نام لکھیں جو بڑے بڑے پردکشن ہاؤسز ہیں ان کے اڈریس وہاں پہ ہیں وہاں پہ جائیں ان سے کہیں ہمارا آڈیشن لیں آپ کا میں خود اس طرح پردکشن ہاؤسز ہے پیسے دیکھے آئیں ایک بندہ دادو جو لگتا ہے نو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے پیسے دیکھے آتے ہوں گے لوگ کیونکہ میں نے یہ فیس کی ہے اچھا چلو ایک دو بندہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں مجھے نہار نہیں مانو اس طرح کی نیگٹیف سوٹس ہی لائے کرو دماغ اوکے تینکیس سو مچ جو اللہ اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے میں نے محمد بلال اوہ تو کیا کرتے ہو بلال میں بزنس ہے میں موبائل موبائل چوری کرنے والا تو موبائل چوری کرنے والا تو موبائل چوری کرنے والا موبائل چوری کا بزنس ہے بلالی بتاؤ موبائل چوری کیسے روکی جا سکتی ہے بہت آسان تریکہ یہ آپ کو کلے میں بتاؤں گا موبائل چوری کیسے بند ہو سکتی پاکستان میں تمہیں بتاؤں گا بن نہیں ہو سکتی خود تو نہیں بیچ رہے نا بن نہیں بن نہیں ہو سکتی یہ کام ایسا ہے کہ بن نہیں ہو سکتا چلو ٹھیک کراچی میں جیسے زادہ ہے نہیں چلو ٹھیک سوال میں شیڑ سنانا جاؤں گا خاص کہ اسمان بھائی کے لیے واہ آگیا آگیا میری تنہائی کا مجھے گلا نہیں تنہائی کا گلا نہیں گلا نہیں کیا ہوا جو وہ مجھے ملا نہیں پھر بھی دعا کریں گے خاص اس کے واسطے پھر بھی دعا کریں گے خاص اس کے واسطے وہ سب اسے ملے جو مجھے ملا نہیں بہت جل جو ہے نا پیمرہ نے نوٹس لینا اس کے اوپر میں بتا لینا اسمان بھائی کچھ تو ہے آپ کے اندر جس کی مٹھاس محسوس کر رہے ہیں بھائی کھا اور مٹھو یا دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں بیٹھے میں یہاں سے میں ہلا نہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ میرا نام محمد ایدر محمد ایدر محمد ایدر کیا کرتے ہیں میں ایک میٹرک کا سٹوڈنٹ ہوں ابھی ابھی ایکزام دے کے فائد ایک میٹرک کے سٹوڈنٹ میں پینچار میٹرک کا سٹوڈنٹ ہوں ایدر کیا سوال ہے میرا مریم باجی سے سوال ہے مریم مریم باجی میں پوچھنا رہتا ہوں کہ آپ ڈراموں میں آج کل بہت کم اور یہاں ہسنا منا ہوئے بہت زیادہ نظر آتی ہیں اس کی کوئی خاص ہو جائے اب کیا بولوں میٹرے آپ نے کیا آپ ہداوں تم کو نہیں میرے دو ڈرامے چل رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کیا دیکھ رہے جاتے ہیں اس کے پوپولیریٹی کا اندازہ لگو اور ڈراموں کی ملکہ کہہ رہے ہیں آپ کم نظر آ رہی ہیں میرے دو ڈرامے چل رہے ہیں میرے دو ڈرامے چل رہے ہیں میرے دو ڈرامے چل رہے ہیں اور ایم دا مریم باجی نہیں کہنا کم اس کم آنٹی کہنا مریم دو ڈرامے دیکھتا نہیں ہوں مگر کون کون سے چل رہے ہیں آج کل جس فر می نالجکہ میں دیکھتا نہیں ٹی وی ایک تو حمزہ باسی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ درامہ چل رہے ہیں جانے جہاں جانے جانو اچھا درامہ ہے and the second one is tube light between students and college life مریم دو ڈرامے چل رہے ہیں بریک کا لیجے واپس آئیے آسنا مرائے کہیں نہیں جائے گا کتینوں خواتین میرے شو میں آ چکی ہیں کتینوں مرد ہیں ان میں سے کس پہ لائن مارنے اصل میں وہ مریم تو آپ کو پورے کرا رہے جواب دے رہے ہیں اس پہ آپ لائن مارنے سکتے ہیں میرے بھائیوں کی تار ہے میرے بھائیوں کی تار ہے وہ جواب نہیں دیں گے تو وہ بھی کچھ نہیں بولے میرے بھائیوں بہت سارے شوز دیکھئے ہیں اور آپ نے یہ کٹ نہیں کرنا آپ نے دکانا لازم ہے ہمارے آزا ویلکم بیک تو آسنا مناے میزاد موجود ہے آرنا مناے کی پوری ٹیم اچھا بھائی وقت ہوا ہے کرشی جامشیری کے سوال کا اس آرڈینس کے لیے میں بس ایک سوال ہے جو جواب دے گا اس کے لیے کرشی جامشیری کا ایک گفت ہمپر میرے پاس ہے کرشی جامشیری کا اور آپ سب کے لیے بھی کرشی نے عید کی مناسبت سے گفت ہمپر بھیجیں یہ سب آپ کے ساتھ جائیں گے دکھائیے کرشی جامشیری کا سوال تمپیڑوں کے زبان میں بولے گا کوئی نہیں ہاتھ کھڑے کریں گے جیت یار بولے گا نہیں سارے بول دی ہاں بھائی کرشی جامشیری کا سوال بھائی جان جو چشمے لگا کیا ہیں ان کو بیٹا ادھر لے ہو ادھر تک ہاتھ پکڑ کے لیے بھائی اب وہ پکڑ کے لیے جو لے بھائی کیا ہے رہی نیس گیگا بھائی اس درائیڈ آنسر اٹھا لوگے بیٹا رہی نیس اچھا بھائی یہ آپ سب کے ہیں کہ گفت ہمپر یہ آپ کے ساتھ جائیں گے اب رمضان ہم سے تو نہیں سوال پوچھیں گے اس کے لیے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے بہت سوال آتو سے سوال پوچھیں پوڑا پیس اچھا بھائی اب تم جائیں سب ہم تو بولے ہی نہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا کیا نام ہے ہومی 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 کا کیا مطلب ہے یہ کوئی نکنے میں یا پرانام ہے یہ ہے سرخ گلاب یعنی خوبصورتی کا لامت اچھا کس زبان کا لفظ یہ ہے فارسی فارسی میں گلاب کو ہومی کہتے ہیں میں پرشین میں ایران سے آئی ہوں اچھا بھائی ویلکم تو پاکستان کوئی سوال کریں گے اچھا میرے سوال مریم کے ساتھ بیٹے رزاق بھائی سے نہیں تاوش بھائی آپ سے بیٹے رزاق بھائی سے نہیں بلکے مستے واہ بہت چھوڑی میں نے آپ کی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی آپ کی وائف کے ساتھ تو ماشاءاللہ وہ اتنی پیاری ہے بہت جب بھی آپ کے شو میں کوئی لڑکی آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ مطلب ان پر اتنا لائن مطلب سمجھ جائے تو وہ کیوں ان دستو ان بنیلا کے سوال حتی 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 حت مجھے یہ تینوں خواتین میرے شو میں آ چکی ہیں ان میں سے کس پر لائن مارے اصل میں وہ مریم تو آپ کو پورے قرارے جواب دے رہے اس پر تو آپ لائن مار نہیں سکتے میرے بھائیوں کی طرح ہے تو وہ آپ کو میرے بھائیوں کی طرح ہے وہ جواب نہیں دیں گے تو وہ بھی کچھ نہیں بولے میرے بھائیوں بہت سارے شوز دیکھی ہے اور آپ نے یہ کٹ نہیں کرنا آپ نے دکھانا لازمی ہے میں اسلامباد سے سپیشل آئی ابھی آپ ایران سے آئیے جہاں سے بھی آئی ہے گھر تباہ کرنے آئی ہے بیٹھیں اس سے پہلے کہ میں بیٹھ جاؤں ازاق بھائی ایک بار مسکر آئیے گا بیٹھیں سارے ہیں اچھا بھائی ایک ایسا ہے کہ میں نے کئی پورا کوئیز ماسٹر بنا رہا ہے اور میں نے بجائے اس کے کہ میں ٹریڈیشنل جملے استعمال کرتا میں نے استعمال کیا بند کر دو میں نے پورے ہارنا منائے میں بند کر دو آپ نے بہت کچھ بند کیا ہے بہت کچھ بند کیا ہے کیا بند کیا ہے یہ دی بند کر دی انگلینڈ کو بند کرو کٹنیوں کو میڈ دو نی کو بند کر دو بگر زمان کو بند کر دے این آرภین چائلھ کو بند کر دی وہ آرزکان کو کھو کوئی چیلنج کر رہے ہیں وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے بہار دکھان کو بند کر دی ایک سو بیس دن بند کر دو مانس Dr. فوریشی کو رہیز کو ایک سو سو بنتی ایک چو ڈیسی بریک لیجی واپس آئیے asna menائے کہیں نہیں جائے گا شکر ہے لڑکوں کو کو کیسے پرپوز کرنا چاہیے شکر ہے لڑکوں کو نی پوچھ لیا یار ان کی ہوگا نا نہیں شکر ہے انہوں نے یہ نینے پوچھے لڑکوں کو کیسے پرپوز کرنا چاہیے اول شکر ہیں وضوار جہاں bck امانائی عزار موجود ہے میڈو ح дуже مان رینی کی اسلام علیکم والیکم اسلام تابش بھائی کیا نام ہے آپ کا احمد احمد عید مبارک خیر مبارک کیا کرتے ہیں میں یوٹیوبر ہوں بلوگنگ کرتا ہوں اچھا ہاں جی دیکھانے بڑا کبھی آپ کو دکھائیں گے کبھی ملیں انشاءاللہ دکھانا تو کوئی سوال میرا سوال آج عید کا موقع ہے سارے خوبصورت شہرے تو خوبصورتی کے متعلقی سوال ہے تو مریم نفیس سے تو ہوگا نہیں ظاہری بات ہے سنین صاحب سے میرا سوال ہے کوئی ٹپس دے بھائی کیا سنین صاحب سے سوال ہے صحیح بات ہے صحیح بات صحیح بات جو چیز جہاں پہ نہیں اس نے وہ سوال وہی پہ کر دی ہے مریم اس کو پتا ہے کہ ہیں تو جہاں پہ نہیں اس نے وہی پہ سوال کر دی باہ 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 آپ کے بال ہیں کافی حسین چہرہ ہے تو خوبصورتی کی ٹپس دیں آج کل کے نوجوانوں کو خوبصورتی کی نہیں آنکھوں کی ٹپس چاہیں اچھے اینک لگوائیں آپ کو پتا لگے خوبصورتی ہوتی کی ہے انہوں نے صرف آپ کے بال کھلے پیچھے سے دیکھیں وہ سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں کسٹ کی سائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں اے نہیں دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے سر میرا نام ہے ازان خان ازان کیا کرتے ہیں سر میں لاہور میں مس کمیونکیشن جنرلزم کر رہا ہوں مس کمیونکیشن پڑھ رہے ہیں تو سوال کریں گے ایک تو میری خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے میرا خواہش تو ہم نے نہیں لگتا ہید کا دن ہے چلو ہید کا دن اچھا ٹھیک ہے اصل میں ہید کا دن ہے اس لئے میں ہیدی مانگ رہا ہوں آپ سے مانگو میرے خواہش ہے میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح کے کیسے سلیم صافی کیبکیہ کو ریپریزنٹ کر رہا حمید میر صاحب پنجاب کو ریپریزنٹ کر رہے اور شازیب خانزدہ کارچی کو ریپریزنٹ کر رہے تو میری خواہش ہے کہ ایک دن میں جیوں سے بلوچسان کو ریپریزنٹ کر سکو آمین بالکل انشاءاللہ میں کر رہا ہوں بلوچسان کو انشاءاللہ میں ہوں نہیں وہاں کا مگر میں سارے بلوچوں کے پریزنٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے وہ آمن لائے اب تھابش بھائی عید کی خوشیہ ہے ہم لاہور میں رہتے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ بھی پردیس میں رہتے ہیں میں بھی پردیس میں رہتا ہوں ہمیں کسی نے مدو نہیں کیا نہ ہی ہمیں کسی نے عید کی مبارک بات دی ہے تو انہوں نے تو ہمیں نہ مدو کیا نہ ہی عید کی مبارک بات تھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے ہیں تو ہم دونوں پردیسی اب ان کو انوائر کرتے ہیں کہ ہمارے در پہ ہماری چوکٹ پر آجائے اخلاقی شکست دینے کے لئے اب تو میرے خرچے پہ کیوں بول آرون کو ہم دونوں پردیسی کیونکہ آپ بھی کراچی سے بنا نہیں ایک سچی بات بتا ہوں میں لاہور شفٹ ہوا کراچی سے تھا جتنا بھی لاہور ہیں انہوں نے بڑے گرم جوشی سے بڑے پیار محبت سے مجھے مدو بھی کرتے اور جدر نکلتا ہوں کہتے ہیں تابچہ بھی کھانا ہم کھلائیں گے مجھے یہ شکایت نہیں دوست لیکن آپ کے شکایت دور کریں گے ہم دونوں عبدالرزاق کے گھر جائیں گے مجھے گر ملک مسلم سب بنتا ہے ہم وہ کھائیں گے جا کے اوکے ڈن ہو گیا کیونکہ یہید پہ بنیان پرنکے سوتے نہیں ہماری طرح یہ سلا کے چھوڑے گا اگلا قول ہے اب یہ لگا رہے گا پورے شوڑ ایک اکاؤنٹو ڈوں مدب اتنا ڈیٹیل ماشاءاللہ گھر کھا تھا گھر دی پال بھول ڈیٹیل بھی میں نے کہا شاید یہ بھی بتائیں گے یہاں اس گلی سے رائف لیں گے بھائی کوئی سوال سار میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ لڑکیوں کو کیسے پرپوز کرنا چاہیے شکرے لڑکوں کو نہیں پوچھ لیا یار ان کی ہوگا نہیں شکر ہے انہوں نے یہ نہیں پوچھا لڑکوں کو کیسے پرپوز کریں میرا پہلی بات میں کلیر کر دوں لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے لڑکی کو کرنا چاہیے بل کوفر نہیں ہے اعلان کرتے ہیں سنو بھائی لڑکیوں ایسا نہیں رضاق بھائی بتائی سب سے پہلے انہوں نہیں کیا میں کیونکہ اس کام میں بہتا دیکھو ان سے پوچھنا فضول ہے اسٹان بھائی سے ہم میں صرف یہی ہیں جن کی کوئی نہیں سنو بھائی آپ نے کئی باری کام آپ کرتے رہیے بتائیں آپ بتائیں اب کیا اس میں پشتانہ کیا کیسے کرنا چاہیے ڈیسنٹ طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کرنا ہی نہیں چاہیے سخت لونڈا پھلے کریں خود کریں گے آکے سنو بھائی وہ پچاس سال کے ہوگئے چکر میں سخت لونڈا بنے محبوب آپ کے قدم آپ کے ہے کیا جو آپ بول رہے ہیں بس رہ رہے ہیں سنو بھائی آپ جا کے جس کو کہنا چاہتے ہو بھائی ایک بار کہہ کے دیکھ لو تھپڑ پڑا تو منع ہے تو اقلی دفعہ کچھ اور کہے نہیں تو بھائی درگی ہاں برنا پھر آپ دوسری خاتومی طرف بڑھو مگر اپنے آپ کو آپ اچھے ڈیسنٹ آدمی لگ رہے ہیں نوکری پیشہ بہرین پرائیم کمپنی اچھے کام کرو تو اس گلی میں جا کے لیفت پہ رہتے آپ کرو انشاءاللہ ہو جائے گی اللہ بھی سے دعا کرے ہو جائے گی سار آپ آپ کو میں نے سوال کیا ہے پوچھنے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے یہ تو مجھے بھی پتا تھا بتانا چاہے بھائی میں نے آپ میں بتاتا ہوں آپ نے جائے کہنے کہ میری گال سن لے مان جا پہنی میری یار تمہیں مجھے کس کو پروبوش کرتے دیکھے اور اس نے جن کو کیا اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اس سے کس کی شادی بھی نہیں نہیں بھائی ہوئی نہیں ہوئی سوال یہ کہ اس سے کس کی شادی بھی راز کھلوارے نہ لگا مزاق بھائی ڈیفینڈنگ چیمپئن تھے آپ ہارنا منائے کے لاسٹیئر ورلڈ کپ کے دوران اور بڑے سٹرونگ پلیئرز تھے اماد وسیم اور آمیر دونوں بہت انتھوزیاسٹک تھے اس میں بھی آپ جیتے کیونکہ آپ نے کریجسلی کھیلا اس بار سنیل منج جیت گئے بڑے کرنا دے چلتا ہی رہتا ہے لیکن جھگڑے جس طرح سے ہو رہے تھے جب یہ جیک بنتے تھے آپ جیک بن کے ان کو پوائنٹس دیتے تھے یہ جیک بن کے خواتین کے اندر پوائنٹس دسٹریبیوٹ کر دیا گیا ان کی کمزوری ہے خواتین ان کی کمزوری ہے اور جب پریزی بھائی آپ کو نہیں دیتے تھے تو آپ جو ہم سے نراز ہو جاتے تھے پورا پورا دن نہیں نہیں کوئی نراز کینے کے بات نہیں ٹھیک کہ گیم میں آپ نے جو پلان کیا بھٹھی کہ کامی اپ ہو گئے اچھا بھئی ایسا ہے کچھ کمپائیلیشنز ہمارے پاس تیار ہیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے مریم نفیس کی کیونکہ مریم نفیس پورے ہارنا منائے کے سیزن میں اپنے فریم کے علاوہ ہر فریم میں نظر آئیں تو مریم نفیس کے فریم مریم نفیس کے فریم مریم نفیس کے فریم مریم نتانی کیا کرو اہلی بات تو یہ ہے جس کا گیمیں اس سے بات کروں گا ہاں آپ بے پاس آو ہالی ورڈ فیلموں کی بات ہو ہالی ورڈ فیلموں کی بات ہو ٹھیک ہے یار جس کا گیم ہے ٹھیک ہے مریم اگر آپ اپنی باری اچھا کھیلیں تو آج آپ بوائنٹس ٹیبل کے زیادہ بات نہیں کرو آگے پھر ٹھیک یہ کیا ہے بہت اور میں بھی ہمارے سوال بہت مشکل سوال آرے ہیں ہمارے لیے آدھر آدھا وقت چھوڑے سے بریک کا لیجئے واپس آئی آسنا مرائے کہ ہی نہیں جائے گا آپ بھائی یہ کام پوچھ رہے ساتھ کیا کس کام آتی ہے یہ بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کے کام آتی ہے اب میں بھی نہیں پہنچاؤں گا بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کے کام آتی ہے ہاں ہم سب کے علاوہ بھی آپ کے پانچے اچھا یار پونی بینڈ ہے پونی بینڈ ہے رزاق بھائی آپ کیونکہ انصاف پسند آتمی ایک سلجے ہوئے آتمی ہے تو آپ کو ہم پہنائیں گے اس کے بعد اس سکرین پہ نظر آئے گی ایک چیز آپ نے وہ چیز سوال پوچھ کے گیس کرنی ہے میں آپ کو آپ نے پہلے بھی کھیلاوا ہے پہنے سب ہنٹس دے سکتے ہیں گھر تک نہیں پچھانا ہنٹس میں دوں گا پہنے نا بہتچے لگ رہے بہتچے لگ رہے جس لکھا باو ٹھیک ہے رزاق بھائی آپ کی تصویر آ رہی ہے یہ اوہ کیا ہو گیا بھائی یہ کیا ہو گیا رزاق بھائی بغیر کچھ پوچھے آپ کو پتھا دوں یہ ایک چیز ہے اچھا کیا کرتی ہے کھولتی ہے اور بند بھی کرتی ہے اس کا کام ہے کھولنا بند کرنا رجی بھائی آپ تو پہنچ گئوں گے آپ دروازہ ویری گو دروازے دروازہ دروازہ اس کی فیملی میں آتا ہے اچھا کی ہوگی کی کی سانو کی رزاق بھائی رزاق بھائی سہرہ اتار دے رجی بھائی کمال کھولتی ہے بہت چھو بھائی دروازے کے بھائی دروازہ کی سانو کی وہ پنجابی میں پوچھے تا کی کی کھولتی ہے کھولتی ہے ریڈی تصویر لگائی اچھا ریڈی قراچی میں بہت پائی جاتی ہے بھر آپ یہ قراچی مرینے نہیں کیا کرو جانو کی سارا کوئی بتا دیے مریم نے بلا ہو جائی قراچیکatی체가 بہت پائی جاتی ہے آپ کر لو سے چلیہ آپ کو مصلا پیدا کرتی ہے آگا مریم مریم کہرہا خی adversity موسیقی کیا کرتی ہے مسئلے حل گورتی کراچی میں کراچی میں کیا کرتی ہے مسئلہ پیدا کرتی گنگن گنandsا ہے مریم نے پہلے یہ آؤٹ کر دیا جا مریم کی ویڈا سے ہوا ہے مرمیتی پہلے ہی پوکلے ہوا جل دی پہن لیں واہ 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 مریم چیتنگ نہیں کرنا واہ واہ مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دل جہاں جاتا ہوں کرتا ہے چرچہ ترا میرا دل ہے چیز ہے چیز ہے چیز نکالنے کے لئے نکالنے کے لئے ڈالنے کے لئے ہم یہ لوگوں کے اکثر پیدائش کے وقت موں میں ہوتا ہے چمچا چمچا آپ نے سب بتا دیا آپ نے بھی مریم اللہ ہٹ دیا پورا پورا پیپر آنے پیپر آنے پہلو بہت تھنڈا تھنڈا تھا چالو اس کے اندر ایک لاش پڑی تھی واہ بائی واہ جو دکھا بہی واہ چیز لگ گئے چیز ہے کیسے یہ ہوتی ہے کیا شیپ ہے شیپ تو اس کا چھوٹا سا ہے مگر چیدھا ہے چھوٹا ہے چیدھا ہے بہت سارا ہے چھوٹا سارا ہے کس لئے استعمال ہوتی ہے کس لئے استعمال ہوتی ہے کھانے کی چیز ہے چیز ہے تھنڈی ہے گرم ہے رکھی کا ہے گرم کردی تو گرم ہوگی تھنڈی کردی تو تھنڈی ہوگی کافی نہیں دنیا کی ہر چیز ہو سکتی چاہے بھی ہو سکتی یار اور کیا ہے مطلب پہلا پہلا آپ کو جو جنازوں میں ہوتی جنازوں میں جنازوں میں تقریب ہاں خوشی میں پیو شادی پیو خجوریں خجوریں چھوارے کہیں نہیں چھوارے کہیں نہیں کھانے کی چیز ہے چھوٹی مجھے یہ دے سرد میرے سے ہنٹی ہوئی سنیر بھائی کہہ رہے میں تو ایسی بتا جائے میں نے نہیں کہلنا میری اس کی دوسری دوسری گیم ہے میری آنکھیں نہ بند کرو پہو اس عمر میں نہ کھولی دوبارہ تو کوئی بات نہیں پھر ہم کچھ نہ کچھ پھر ہم چاول بنوالیں چاول بھائی کرلو نا آنکھیں بند یہ پہلا مو ہے جسے فٹ نہیں ہا رہا ہے مو بڑا ہے کہ بات چھوٹی ہے چھوٹا مو بڑی بات دیکھاؤ کہیں آپ تو بہت استعمال کرتے ہیں جو اس وقت ہم سب کے علاوہ سنیل بھائی کے پاس بھی نہیں ہے آپ بہت استعمال کرتے ہیں سنیل بھائی گاڑی ہے نہیں ہے ہم سب کے پاس سوٹر دیا تھا ہم رہنا میں سلتے ہیں ایک بھائی کرنا یہ لوگ سارے میری گیم خراب کر رہے ہیں اچھا جی نیم پلیس انیمل تنگ 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 بات سنو تم لوگ سب تابش ہشنیوں کہ ہم ہیں بھائی کو ہم ہند دے رہے ہیں ہم ہند دے رہے ہیں غریبوں چپ کرو آپ بھائی یہ کام پوچھ رہے ہیں کس کام آتی ہے یہ بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹھنے کے کام آتی ہے ہاں ہاں ہم سب کے علاوہ بھی آپ کے پاس اچھا یار پونی بینڈ ہے پونی بینڈ ہے پونی بینڈ ہے ہاں اب اس کو دو اس کو دو اسمان بھائی کو ان کی آنکھیں بند کرو لگا اسمان بھائی اب کچھ نہیں بتائیں گے کیوں بولا کہ کونٹینٹ رکھ کیوں نہیں پاتا آپ کے موں میں دکھائیے تصویر دکھائیے کیا ہے اپنی آپ موں نیچے کرنے ہمیں ہی پتہ اوپر کر کے کیا ہوتا ہے ہاں چیز ہے بھائی چیز ہے اچھا جی پرپس اس کا کیا ہے پسانے کا کام ہے پسانے اور پکڑنے کے کام آتی ہے پسانے اور پکڑنے کے کام آتی ہے آکثر اس سے بڑی طاقتور چیز ہے بہت ہاں میں ایک ہندو نینے آپ نہ دیں اب کوئی ہند نہیں دے گا بتا دو بہن اچھا جی حسان ہے اور پکڑنے کے کام اور طاقتور چیز ہے زور آور بھی کیسے پتا نہیں چلے گا بہت اچھا ہند ہے نہیں نہیں آپ رہنے دیں اچھا مجھے کان میں بتا دیں کیسے بتاؤں کان میں وٹس اپ کر دیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے بہت سارے سائنٹسٹ نے مل کے بنایا تھا یہ ہاں اس کو بھرنا پڑا بھی دیتے ہیں ہاں بھر دیتے ہیں اس کو چالیس ہزار ڈالر لگے تھے اس کو بنانے کے لیے تاکہ یہ سپیشل جگہ پہ چل سکے بہت یہ وہ آلن ہے بہت سائید بالکل بہت سائید بہت سائید بہت سائید مریم نے کبھی یوز نہیں کیا اکل 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 بھرنا پہ چالیس ہزار ڈالر لگتے تو ہم بنوالے تھے ایک سپیشل جگہ کے لیے یہ چیز بھی بہت سائید کیا ہو گیا سپیشل جگہ کے لیے نہیں بنی ہوئی یہ کومن جگہ کے لیے بنی ہوئی ہے لیکن سپیشل جگہ کے لیے اتنے پیسے خرچ کر کے بنی تھی ہاں وہ الگ بنی تھی کیا نہیں بنی تھی وہ یہاں کے بڑے 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 لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ہاں بھائی جن ہم آپ کے ساتھ ہیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ہاں بھائی ہاں آپ ان لوگوں چھوڑو میں ہوں شو کا ہوں ٹھیک ہے آپ بتاؤ یار بہت ساری انفو آگی بکھڑ گیا ہوں گے اچھا ایسا ہے کہ پہلے اس کو نکالنا پڑتا ہے پھر استعمال ہوتی ہے ایسے ایسے ہی استعمال نہیں آتی کیا مسلم شاور ہے کیا ہے نہیں پہلے اس کو اوپر سے خالی کرنا پڑتا ہے اچھا اچھا به�나 پڑتا ہے پھر بھرنا پڑتا ہے پھر اس سے کرنا پڑتا ہے وہ والا بھرنا نہیں جو آپ سمرئے ہیں آپ تبھی کبھی بھرنا نہیں پڑتا ہے ہاں میں ہار مان جو بھائی کان خوشان کے بھی کام آتی ہے لوگوں کے پاہر کھنے کی ہیں اگر بھائی پہ نہیں ہوگا آمد کنیم آمد کنیم میتو بیشاہ شمید مطلب 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 ترین یا حقا تیر دن رو مرم او بین کیا چیزی ماری بریک کا لیجی واپس آئی ایسنا ہماری کہیں یہی اچھیم کار اس کا چسو تھوڑے جیسا تھا تھوڑا پکو کی جگہ کان تھا تبا تو جگہ مجھے سب سے پہلے کھیلیں گی مریم نائی کیوں یار آسینڈنگ آرڈر میں کھیلیں ٹیلینٹ کے ساتھ کھیلو لیکیلو لیکیو ہر چیز میں اعتراض کیوں ہے تمہیں کھیلو اچھا مریم کس سوال پوچھوں گا اسا دیالاگ بنا ہوں گا کوئی اندر اندرونی آرگن ہاڈ پھے پڑے دل دل ہاڈ بولا نا دل اینی ریلیشن پپا چچا انکل آنٹی شوہر مریم آپ کا ڈیالاگ رہی ڈی ڈیالاگ ہے مجھے دل کی قسم نہیں پتا کہ تمہارے شوہر کس نے چھوڑائے ہیں شاید کوئی کتا لے گیا ہو مریم یہ ڈیالاگ آپ نے HI بولنا ہے انتہائی رومینٹک انداز میں مجھے دل کی قسم نہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر کس نے چھوڑائے ہیں شاید کوئی کتا لے گیا ہو بہتچا کتا لیا ہے اگر میرم آپ نے یہ بتانا ہے ایک انداز میں مجھے دل کی قسم نہیں پتا کہ تمہارے شوہر کس نے چرائے ٹھائی کوئی کتا لے گیا ہو بہت چلتی گتا بہت چلے رہی شاید کوئی کتا لے گیا ہو بہت چلے گیا آخری دے رہا ہوں مریم ایک دم خوش خبری سے بچہ م Lö Hop اس انداز میں بتانے خوش خبری مجھے دل کی قسم نہیں پتا کہ تمہارے شوہر کتا چلے گے ہو شاید کوئی کتا لے گیا ہو بbers اسمان بھائی آپ کی بار ہے یہ نہیں یہ نہیں آپ کا ڈائلوگ ہی الگ ہے آپ کا سوال آپ کا پسندیدہ جانور گھوڑا گھوڑا کوئی سبزی تمارٹر اور آخری ہے کوئی ریلیشن رشتہ بھائی بھائی افکورس بہن ہوئی یا بھائی بھائی لے رہے ہوں جملا تیار ڈائلوگ بھائی ایک سکن باڈی پارٹ باڈی پارٹ باڈی پار ایکسٹرنل تانگ تانگ بھائی denied کونتا کونسی یہ ساعر چل جائے لگا یہ جملا یہ یقین کر kap اس کا جسم ڈھوڑے کے جیسا تھا آنکھوں کی جگہ کان تھا اور مو میں انٹر فسا ہوا تھا یہ یہ آپ کا ڈائلوگ ہے اس کا جسم ڈھوڑے کے جیسا تھا آنکھوں کی جگہ کان اور مو میں انٹر فسا ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہÖ ڈھوڑا تھا اب اب ادھر آجو میرے ساتھ آجو آنکھوں کی جگہ یہ یقین کر اس کا جسم آپ اپنی پہلی محبت مجھے ڈیفائن کر رہے ہیں آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوں اور میں کہہ رہا ہوں آپ جات اس سے پیار نہیں ہو سکتا صحیح ہے آپ وہیں گے اس طرح سے آنکھ جذباتی ہو چکے تو یقین کر آج اگر جا پاگل ہوگے لڑکیاں تھوڑی ہوتی ہیں اس طرح سے یہ یقین کر اس کا جسم کوڑے جیسا تھا آنکھوں کی جگہ کان تھا اور مو میں ٹمائٹر فسا بات اب آپ نے ایسے بتائنا ہے جیسے آپ انتخال کی خبر دینے آئے ہو یہ یقین کر اس کا جسم کوڑے جیسا تھا کوڑا آنکھوں کی جگہ کان تھا کان اور مو میں ٹمائٹر مو میں ٹمائٹر فسا مو میں ٹمائٹر فسا اب آپ کو اندازہ ہونے پہ شیر کن ہاتھ میرا آب آئی آب آئی بیٹھے آپ کے سوال ہے یہ پسندیدہ سبزی آہ بھنڈی بھنڈی اور پسندیدہ پھل کننو 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 دکھائیے ڈائلوگ سیدھی طرح بات مان لو وانا ایک بھنڈی کینچ کے مارو گی مو بالکل کننو جیسا ہو جائے بھرمو 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 ب اب آپ نے اس کو اس طرح بتانا ہے گھر کس طرح بتانا ہے آپ بتائیں کس طرح بتانا ہے غصے میں غصے میں تو ہو جائے گا یہ کوئی ایکسپریشن بتائیں سنیل بھائی کی طرح نہیں ہاں ڈر کے سیدھی طرح نہ میری بات مان لو برنہ بھنٹی کھینچ کے ماروں گی مو بلکل سنیل جیسے ہو جائے گا اچھا بھائی آخری کمپائلیشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے میں نے آپ لوگوں نے پورے شو میں زیرو زیرو نمبر بہت زیادہ بار لیے اور میں نے آپ کو زیرو نمبر انتہائی اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ دیئے زیرو کی کمپائلیشن دیکھیں گے زیرو زیرو مائنس ٹین ہے آپ زیرو نمبر زیرو سفر ایک تم زیرو ہے آپ رسی بھائی ڈاٹ چکے ہیں مائنس ٹین زیرو مائنس ٹین آرہ لڑکا زیرو دیتے با رہا ہے ڈونی ہے دونی ہے آپ کو زیرو گھلت جو زیرو سب کو شوہے ملک کو دے دو سب کو ملالو انڈیا میں بائس آفشل لینگوژے ہیں بلیویا میں 37 آفشل لینگوژے ہیں اس حساب سے آپ کے بنے زیرو زیرو اگر آپ کو زیرو زیرو ساتھ تائنات تیکھو سو مجھ فی بیگ پار کھرانا منائن تدہی رزاق بھائی آپ سے بڑی شرارتیں کرتے رہے مریم آپ سے تمہیں حق سے کرتا ہوں تو تینکیو سو مچ عثمان بھائی ہرا تینکیو سو مچ ہسنا منائے ہارنا منائے سنل بھائی آپ نے ماشاءاللہ سے پورے سیزن مصروف ٹائم سے قائم نکالا اور نوٹ دیٹ کے سبنے نہیں نکالا مگر آپ نے میں آپ کے مصروفیات کو جانتا ہوں جانے سے پہلے کرتا ہوں میں کمال کی بات کیونکہ آج سارے کمال کے لوگ موجود ہیں ایک ایک جملہ آپ سب سے لوں گا سنل بھائی ایک چھوٹی سی کمال کی بات میرے خیال سے عید کے اس موقع پہ ہمیں اپنے سے جو لیس پریویج لوگ ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے بجائے اس کے انسان اوپر کی طرف دیکھے نیچے کی طرف دیکھ کے ایک تو ان کے خوشیوں کا حصہ بنے اور ان کی عید کو پہلے سے بہتر کرنی کوش ویری نائس ایدی کو لے کر میں اپنے ہزبن کو یہ کہنا چاہتی ہوں اید کے حوالے سے زد نہ کر سونے اسی آپ بڑے زدی ہیں زد نہ کر سونے عثمان بھائی آپ ایک جملے میں اگر کوزے میں کرتے ہیں بند بریہ کو یہ ہارنا منہ ہے ہمارا جو ٹائم تھا وہ نہیں جیت سکے ٹورنمنٹ لیکن پانچ نئے دوست جیت گئے تو بڑا اچھا لگا اور اید کے لیے بس عوام کے لیے پیغام ہے بس جو بھی آپ کی لائف میں چل رہا ہے جیسا بھی ہے اس میں always concentrate on the positives جب بھی ڈھونڈو گے بے شمار positive ملیں گے بری بل پر بری بل پر مریم آپ کے اردگیر جتنے بھی کتے بلی جانور جتنے بھی ہیں پلیز آپ ان کا خیار رکھیں میں آج کل بہت ساری نیوز دیکھ رہی ہوں کہ ان کو ٹوچے کیا جا رہا ہے ان کو اباندن کیا جا رہا ہے پلیز ایسا مت کریں مات کریں رزاق بھائی جاتے ہیں میٹھی سی بات اچھی بات یہ ہے کہ اپنے مندر احساس پیدا کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں کوئی غریب ہے یا میر ہے یہ ڈیفرنسز اپنے مند سے نکال دیں بہت چی بات کائنار جانے سے پہلے ایک دوسرے کا خیال رکھیں لڑائیوں سے گریس کریں اور یہ تو ہمارے لئے تھا شاہر بیری نائس خواتین و حضرات بارہ بجنے والے ہیں آپ کی گھڑیوں میں عید کا موقع ہے دل میں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر آپ نے رشتے توڑ لکھے ہیں ناتے توڑ لکھے ہیں تو آج give up کر دیں سب چیزوں آج جائیے گلے ملیے اور اپنے تمام جو تعلقات خراب کر بیٹھیں آپ ایک بات پھر جوڑ دیں تو با جلدی اٹھئے گا پاکستان کے لئے کچھ بہترین کیجئے گا اپنے اردگرد کے لوگوں کے لئے خیر کا باعث بنیے گا اللہ حافظ